اور اب بات ڈلی کی خبروں کی تو ڈلی میں بھی کعوڑ یاترہ پر روک لگا دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ یوپی اتراخن کے بعد ڈلی میں بھی کعوڑ یاترہ پر روک لگا دی گئی ہے کرونا سنکبن کے قارن یہ فیصلہ لیا گیا ہے جی ڈی ایم اے نے معاملے میں آپچارک آدیش جاری کیا ہے اتراخنڈ اترپردیش کے بعد اب راستانی ڈلی میں بھی کعوڑ یاترہ پر روک لگا دی گئی ہے سرکار دوارا فیصلہ لیا گیا ہے پورونا کی استطیق کو دیکھتے ہوئے ڈلی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے ڈلی میں کعور یاترہ کا آئیجن اب نہیں کیا جائے گا ڈلی دیجاشٹر مینجمنٹ آثورٹی نے اس سے سمبندیت عبچارک آدیش چاری کیا ہے آدیش میں کہا گیا ہے کہ 25 جولائی سے شروع ہونے والی کعور یاترہ سے سمبندیت کوئی بھی جشن جلوس یا گیدرنگ ڈلی میں آئیجن کرنے کی انمتی نہیں ہے اتراخنڈ میں کعور یاترہ پر بین لگا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھیڑ لگانے یا جلوس نکالنے سے کورونا کے فیلنگ کا خطرہ ہے جس کے مدی نصر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس سے پہلے اتراخنڈ اور یوپی سرکار نے بھی کعور یاترہ پر روک لگانے کا آدیش جاری کیا تھا اب ڈلی میں بھی جی دی ایم اے دوارہ اسی کڑی میں یہ اہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے کورونا کال میں کعور یاترہ کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کروانا کسی بھی سرکار کے لیے بڑی چنوٹی ثابت ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک ایک کر راجی سرکاریں اس یاترہ کو رد کرنے کا فیصلہ سنا رہی ہیں تو یوپی اتراخن کے بعد اب ڈلی میں بھی کعور یاترہ نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں کہ 25 جلال سے شروع ہونے والی کعور یاترہ کو لے کر سپریم کورٹ کے طرف سے بھی ٹپنے کی گئی تھی اور کورونا کے مدین اصر ڈلی سرکار نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ ڈلی میں بھی کعور یاترہ کو استھگیت کیا گیا ہے یعنی کہ کعور یاترہ نہیں نکالی جائے گی لوگ جس طریقے سے کعور لے کر حریدوار ہو یا پھر کسی شیو اسطحان پر جاتے ہیں بھیڑ ہوتی ہے کافی گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں کورونا فیلنے کا ڈر ہوتا ہے اور یہی وجہے کہ سب سے پہلے اتراخر نے یہ فیصلہ لیا کعور یاترہ کو لے کر پیان کیا اور پھر اترپردیس سرکار نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے اور اب ڈلی سرکار نے بھی آپچارک روپ سے آدیش چاری کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ڈلی میں بھی کعور یاترہ نہیں نکلے گی تو ڈلی میں بھی کعور یاترہ پر روک لگا دی گئی ہے پھر آپ کو پھر سے بتا دیں یوپی اتراخر کے بعد ڈلی میں بھی کعور یاترہ پر روک لگائی گئی ہے کورونا سنگرمنٹ کے قارن یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ کورونا کے تیسری رہر بھیاوہ ہونے جا رہی ہے ڈی ڈی ایم اے نے معاملے میں آپچارک آدیش بھی جاری کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں 19 جولائے یعنی کل سے سنسط کا مانسون سطر شروع ہونے جا رہا ہے ایک اور سطر سے پہلے جہاں پی اے موڈی نے سب دلیے بیٹھا کی تو وہیں لنبے سمیسے کرشی کانونوں کا ویروت کر رہے کسانوں نے سطر کے دوران اپنے ویروت کو لے کر ڈلی پولیس کے ساتھ بیٹھا کی ہے مدی آ جا رہا ہے کہ کسانوں نے جنتر منتر پر کسان سنسط لگانے کی مانگ کی ہے وہیں ڈلی پولیس نے مانسون سطر کے دوران کسانوں کے سنسط گھراؤں کے مدی نظر ڈلی میٹرو کو پتر لکھا ہے پتر میں سات میٹرو اسٹیشن جنپتھ لوگ کل یان مارک پٹیل چوک راجب چوک کندی سچیوالے مانڈی ہاؤس ادیوک بھوان پر اترک نگرانی رکھنے اور ضرور پڑھنے پر بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں پریابران وید سوریہ سندر لال بہوگنا کو دیش کے سروچے نگرک سمان بھارت رتم دینے کے سوال پر سیاست گرما گئی ہے دراصل بیجے پی نے کہا تھا کہ ریوڑی کی طرح نہیں باٹے جاتے ہیں یہ پورسکار وہیں اس پر آم آدمی پارٹی اترکھنڈ وینگ نے پریابران وید سوریہ سندر لال بہوگنا پر اوچھی بھاشا کا پریوب کرنے کے ویروت میں آج بیجے پی کاریلے کا گھیراو گیا ڈلی اترکھنڈ وینگ کے ادھیاکش بریج موہن اپریتی نے کہا کہ جیوہ سرکار نے ڈلی ویدھان سبھا میں سوریہ بہوگنا کے مورتی اور چطر لگایا ہے اس سے بیجے پی بخلا گئی ہے پانچ راجیوں میں ہونے والے چناب میں بیجے پی کا حال پششیم منگال جیسا ہی ہوگا اور اسے لکھر اترکھنڈ کی جنتہ بیجے پی کو ماف نہیں کرے گی بدا دنے کے پریابران وید سورگے سندر لال بہوگنا کو دیش کے سربوچ چناگرک سمان بھارت رت دینے کے سوال پر سیاست گرما گئی ہے آل انڈیا کانگریس کے سچیب اور اترکھنڈ کے پر بھاری ڈیویندر یادب کے نردیش پر سمیپور میں مہنگائی اور پانی کی قلط کو لے کر کانگریس مورچے کی اور سے ویروت پردرشن کیا گیا اس دوران بھاری سنٹھا میں پردرشن کاری موجود رہے پردرشن کاریوں نے دلی سرکار سے مانگ کی ہے کہ لاکڈاؤن کے دوران دلی سرکار بھجلی کے مل ماف کریں وہیں بڑھتی مہنگائی کو لے کر کن سرکار کے خلاف بھی جم کر نارے باسے کی گئی ہے کانگریس نے ویروت پردرشن کیا ہے کہ جیوہ سرکار اور موڈی سرکار کے خلاف سائیکل رائی کا آجن کیا گیا ساتھی پردرشن کے دوران کانگریس پردرشن کیا گیا ہے مہنگائی کو لے کر دلی سرکار اور کن سرکار کے خلاف جم کر نارے باسے کی گئی دلی کے مقمتری اردن تجریوال کا پتلا فکا گیا پولیس پولیس اور کیجریوال اور مہدی تینوں کے تینوں کی تھاڑی کے چکتے بٹے چوری چھنا جوری چور مچائے سور گر میں گند ڈالیں اور آنکھ دکھائیں لوگوں کو کچھلیں لوگتنٹر کو کچھلیں مہنگائی کو آسوام چھوائیں بیرزگاری پر ننگا ناج کریں سرکار ہم دیکھیں لوگتنٹر کی ہتیا سرکاری مشینری کا درپیوگ اور پولیس کا درپیوگ پولیس کے آفیسر جو ہے جب بی جی کے لوگ اور آرام پاٹی کے لوگ کوئی دھنا پر ترسل کرتے ہیں جب پولیس کھڑی کھڑی دکھائی دیتی ہے کانگریس کے لوگ مہنگائی برشتہ چار جب بھی جوپڑی توڑنا مارکٹ مکان توڑنے کا گھروت کرتی ہے تو پولیس کے راتی کاریوں کے پیٹ بات درد ہو چلی آگے بڑھتے ہیں ڈلی کے ناغلوی علاقے سے نگم پارش جوتی ستیش رچوئیہ نے بی جی پی سے نکالے جانے کے بعد اب دلیت کارڈ کھلنا شروع کر دیا ہے اپنے پتی کے بڑے بھائے اور اصطانی نیتا چطر سنگھ رچوئیہ نے بی جی پی کو دلیت بروڈی پارٹی بتایا ہے اپنے گھر پر دلیت سماج کے لوگوں کے ساتھ مل کر دنگا پوجن کے نام پر اپنا شکتی پردشن کر رہی ہے اس دوران جوتی ستیش رچوئیہ نے مہلاوں کی بھائی بھیڑ جھٹا کر اپنا سمرتن بٹوڑنے کا پیاس کیا وہی کارکرم کے دوران سوشل ڈسٹنسی کے جم پر دھجیاں اڑائی گئے اس میں سنت روید سماج جاتو سماج بابا سا بمبیڑ کر سماج اور سب دلیت سماج کے لوگوں نے شرکت کی اور اس کے اندر ہون سے پوجا کی جو اے پریوار پورا ہر سپتہ رویوار کے دن کیونکہ ہمارا چپل جوتے کا کاروبار ہے ہم سب لوگ سندے کا اوقاز کرتے ہیں اور سندے کے اوقاز کے دن گنگا میا کی پوجا کر کے اور یہاں یہ بھی روید آسی ہیں سومبران باستر جی ان سب لوگوں کی اچھا تھی کہ سماج کے لوگ ایک جو ڈھو اور اس مندر کا نرمان جو دھورا رکھا ہوا ہے وہ سم مل کر کریں جس سماج سے میں ہوں میں دلی سماج کی بیٹی ہوں دلی سماج کی بہو ہوں اور دلی سماج نے ہی مجھے آج یہاں بٹھایا ہے اگر میں دلی سماج کی بات اٹھاتی ہوں اگر اس بات پہ کوئی آگے سرکار نرنے نہیں لیتی ہے تو وہ دلی تبیر ہو دی ہے میرا یہ ان کا یہ ایک کارن تھا کہ میں آئے جو بھی میرے سماج کے کام تھے میں وہاں پہ دیتی تھی کہ میرے کام حل ہونے سے یہ میری سماج میرے قد اپنا سمجھ کے مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا یہ کام ہمارا ہونا چاہیے وہ کام وہاں پہ نہیں ہوا اس لیے میں نے ووٹ دینے کے لیے منع کر دیا اگر میرے سماج کے کام نہیں ہوں گے تو میں ووٹ کتے ہی نہیں ہی دوں گی جس سماج سے میں ہوں میں دلی سماج کی بیٹی ہوں دلی سماج کی بیٹی ہوں اس میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے کانگریس ادھیکش سونیا گاندی کا بڑا فیصلہ نبجود صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیپٹن کی نرازگی کے بیچ صدو بنے ادھیکش دوہزار بائس کے پنجاب چناب میں صدو کریں گے کانگریس کو لیڈ صدو کے ساتھ چار کاریکاری ادھیکش بھی نیوکت کیے گئے ہیں یعنی تمام رساخصی کے بیچ آخر کاری یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کانگریس نے نبجود صدو کو پنجاب کا پردیس ادھیکش بنایا ہے آپ کے بارے پھر سے بتا دیں کہ کئی دنوں سے منتھن کیا جا رہا تھا حالانکہ وہاں کے جو کیپٹن عمریندر سے ملاقات کی تھی جو وہاں کے مکمانتری ہیں اور پھر اس نرازگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی نبجود صدو جو لگتار پریشر بنا رہے تھے اور آخر کار نبجود صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ بڑی خبر کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی کا بڑا فیصلہ نبجود صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا ہے تو سونیا گاندھی نے نبجود صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا ہے چار کاری کاری ادھیکش بھی بنایا گیا ہے یعنی نبجود صدو کے ساتھ چار کاری کاری ادھیکش ہوں گے حالانکہ وہاں پر تمام جو خیستان چل رہی ہے اس خیستان جو ختم کرنے کی کوشش نگاتار کی جارہی ہے اور آخر کار صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا ہے ایک پر آپ کو پھر سے بتا دیں کہ کل سے ہی لگاتار وہاں پر نبجود صدو کو بدھائیوں کا تاتہ لگا ہوا ہے یعنی وہ بھی ایک دوسری سے ملاقات کر رہے ہیں اور پارٹی میں سامنجس بنانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ کل ہی تیہ ہو گیا تھا کہ نبجود صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا جائے گا یعنی کہ انہوں نے یہ ذمہ داری دی جائے گی آنے والے بدھان سواد چناب خاص کے دوہزار بائیس میں ٹکر ہے اور اس ٹکر کو نبجود صدو جو کافی دنوں سے نرازگی جتا رہے تھے وہ اس پد کو لے کر دعویداری کر رہے تھے اور آخر کار کانگریس کے طرف سے ایف ایسلا لے لیا گیا ہے نبجود صدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا ہے تو کانگریس لگاتار سنگٹھم نے پھر بدول کے ساتھ زمین پر مشکت کرنے کی کوشش کی جاری ہے نہیں پھر سے زمین کو تلاسنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن پنجاب میں اس وقت کانگریس کی سرکار ہے اور نبجود صدو کو پنجاب کا ادھیکش بنایا گیا ہے یعنی پردیش ادھیکش بنایا گیا ہے نبجود صدو کو کانگریس نبجود صدو سونیا گاندھی کا بڑا فیصلہ یعنی اس سے پہلے لگاتار کئی دور کی بیٹھک چلی نبجود صدو کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی اور بیٹھک کے بعد ہی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ پردیش صدیقت کی ذمہ داری نبجود صدو کو دیا جائے گا حالانکہ کیپٹین امریندر لگاتار اس بات کو لے کر نرازگی جتا رہے تھے انہوں نے چٹھی بیلی کی تھی آلہ کامان کو کہ پنجاب میں پنجاب کی جو راجنتی ہے اس میں زبردستی نہ کی جائے یعنی کی کسی نام کو نہ تھوپا جائے جس کا پرینام اچھا نہیں ہوگا لیکن ان تمام باتوں کو درکرار کرتے ہوئے آخرکار کانگریس نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے نبجود صدو کو پنجاب پردیش کا دیکش بنایا گیا ہے دلی میں چوبیس کھنٹے میں ملے اکیابان نئے کورونا کے کیس آپ کو بتا دیں کہ چوبیس کھنٹے میں کورونا سے کل 80 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں رازدانی میں کورونا کے 592 ایکٹیو کیس ابھی بھی ہیں اب تک کل 14 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں سگر بن سے کل 25,27 لوگوں کی بہت ہو گئی ہے دلی میں پوزیٹیو ویٹی ریٹ 0,07 فیسطی ہوئی ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیں کہ دلی میں چوبیس کھنٹے کے بھیٹر کورونا کے 50 نئے کیس ملے ہیں 80 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور 24 کھنٹے میں کسی کی بھی کورونا سے موت نہیں ہوئی ہے رازدانی میں کورونا کے 592 ایکٹیو کیس ابھی بھی ہیں 14 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں یعنی جو ریکووری ریٹ ہے وہ چلی آگے بڑھتے ہیں پوروی ڈلی 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 چوری ڈلی سولہ جان لی با حملہ کیا گیا حملے میں گھائل یوبک نے اسپطال میں دم توڑ دیا ہے معاملے میں آروپی کی تلاش میں پولیس لگاتار جھٹی ہوئی ہے اور اسے کے ساتھ ہی اس پوروی بس اتنا ہے لیکن تازہ ترین خبروں کے لئے بانے رہے نیوز ون انڈیا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار